بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گسیڑتے ہوئے لے جا رہے ہیں وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گسیڑتے ہوئے لے جا رہے تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ماجرہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں آپ اس عورت کو گسیڑتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے زنا کیا ہے تو عمر بن خیطاب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کا دیا جائے تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے ان لوگوں سے ہاتھ سے چھڑا لیا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ اب یہاں سے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خیطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لئے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کام رکوا دیا اور وہ عورت ہم سے چھڑوا لی ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا یہاں پر بات سوچنے والی ہے لوگوں کے حضرت عمر بن خیطاب رضی اللہ عنہ کی نظروں میں ان کی جو جگہ ہے یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے تو حضرت عمر بن خیطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر میرے پاس لے آؤ تو لوگ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے جا کر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے تو پھر وہ بھی وہاں پہنچ گئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا علی کیا وجہ ہے تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکار عورت کو سنسار کرنے کے لئے اس کی کیا وجہ ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تین لوگ کے اوپر سے کلم اٹھا لیا جاتا ہے یعنی ان کے عمال لکھے نہیں جاتے وہ بے قصور ہوتے ہیں ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے دوسرا وہ جو نبالے ہو یہاں تک کہ بالے ہو جائے تیسرا وہ شخص جو ہوش میں ہو دیوانہ ہو درویش ہو تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا کہ میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے اشاد مبارک سنے ہیں جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم اسکراتے ہوئے فرمائے کہ اے اعم المومنین اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے ہو سکتے ہیں وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اس نے اس کے دیوانہ پن کا فائدہ اٹھایا ہو تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اسلامی انصاف کی اتنی بڑی مثال جہاں ملتی ہے ناظرین یہ واقعہ ہے جس سے بہت سی چیزیں قائل ہو جاتی ہیں اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور اقل مندی کی ایک مثال سامنے آتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احدیث پر گرفت کتنی مضبوط ہے